بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک دی اے وائی دوستو یہ دو بریکر کے ڈبے آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ایک جیسے ہیں کلر بھی ایک جیسا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ایک جیسا ہے ای 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 ایک جیسا بلکل لکھا ہوا ہے سیٹ پہ اگر آپ دیکھیں اور اوپر اگر آپ دیکھیں فرنٹ پہ تو ایک کے اوپر ایم لکھا ہوا ہے اور دوسرا جو بریکر ہے اس کے اوپر ای لکھا ہوا ہے یعنی کہ ایم سے مراد میگنٹ بریکر اور ای سے مراد الیکٹرونکس بریکر یہاں پہ ای لکھا ہوا ہے حالانکہ ڈبے بلکل ایک جیسے ہیں بلکل سیم ڈبے ہیں تو اس میں بریکر نکال کے چیک کریں گے کہ جو میگنٹ بریکر ہوتا ہے وہ سب سے اچھا ریزالٹ والا بریکر ہوتا ہے اگر آپ نے گھر میں کوئی بریکر لگانا ہو تو آپ نے میگنٹ بریکر خریدنا ہے اور جو الیکٹرونس بریکر ہوتا ہے یا میگنٹ بریکر ہوتا ہے اس کو آپ نے چیک کیسے کرنا ہے اگر آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں اس کو آپ بولیں گے کہ اس طریقے سے ہمیں چیک کر کے دیں تو اس میں صرف کلٹر کا تھوڑا سا فارق ہے جو بٹن ہے میگنٹ بریکر کے اس کے لال بٹن ہے اور جو الیکٹرونس بریکر ہے اس کے سبز بٹن ہے صرف یہی فارق ہے باقی بلکل بریکر سیم ہے تو آپ نے سریز میں اس کو چیک کروانا ہے بریکر کو یا خود بھی آپ چیک کر سکتے ہیں سریز میں سب سے پہلے جو الیکٹونکس بریکر ہے اس کو آن کر کے اس کے اوپر نیچے والے جو پوائنٹ ہیں اس کو آپس میں سریز کے ذریعے سے کراس کریں گے جیسی کراس کریں گے تو بلب روشن ہو جائے گا بلب آن ہو جائے گا سریز بھلا دوسرے پوائنٹ کو چیک کریں گے لیکن بریکر ٹرپ نہیں ہوا تو جو دوسرا بریکر ہے ہمارے پاس میگنٹ بریکر اس کو جیسے ہی ہم آپس میں پوائنٹ اس کے کراس کریں گے تو بریکر اسی وقت رپ ہو جائے گا بلب بلکل آن نہیں ہوگا تو میگنٹ بریکر جو ہوتا ہے وہ کافی اچھا ریدالٹ ہوتا ہے اس طریقے سے آپ نے بریکر کو چیک کر کے اس کے بعد آپ نے گھر کے اندر لگانا ہے تاکہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے جس مقصد کے لئے آپ بریکر گھر میں لگا رہے ہیں کہ کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے کوئی موٹر کوئی پنخہ کوئی کرنٹ لگ جاتا ہے تو بریکر اسی وقت تریپ ہونا چاہیے اگر میگنٹ بریکر ہوگا تو وہ تریپ ہوگا اگر الیکٹونکس بریکر ہوگا تو وہ کبھی بھی تریپ نہیں ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ ویڈیو میں کس طریقے سے ہم نے اس کو چیک کی ہے اسی طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں تو الیکٹونکس بریکر کا ریزلٹ کافی خراب ہوتا ہے میگنٹ بریکر کا ریزلٹ کافی اچھا کوئی بھی کمپنی کا آپ لیں لیکن اس میں میکننٹ سسٹم ہونا لازمی ہے تو انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ